اعوذ باللہ من الشیطان عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عمل لے کے حاضر ہوں جس کا عنوان ہے دس منٹ میں سفلی پری برموش کو تسخیر کرنا یہ عمل برہا کا عزمودہ اور مجرب ہے اس عمل میں ہنڈر پرسنٹ حاضری ہوتی ہے اگر آپ ہمارے بتائیوے طریقہ کار پر کرتے ہو تو اس عمل کو عزمانہ شرط ہے جو بھائی یہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے لمبے عمل کیے بڑی بڑی لمبی پرہائیاں کی بڑے بڑے پرہیز کیے اور حاضرات سامنے نہیں آئی ان کو میرا یہ اوپن چیلنج ہے کہ میرا یہ عمل کریں اللہ کے حکم سے کامیابی قدم چومیں گی اس عمل کو آپ کسی بھی روز کر سکتے ہو بیسٹ ہے کہ سنڈے والے دن کیا جائے کسی بھی روز آپ اس عمل کو شروع کر سکتے ہو نہ تو اس میں چاند کی طریق کا کوئی لحاظ ہے اور نہ ہی دن کا کوئی لحاظ ہے بہت ہی مجرب اور عزمودہ عمل ہے اس عمل کو آپ نے رات بارہ بجے کرنا ہے اثار لگانے اثار لگانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اول آخر گیارہ گیارہ بار درود عبراہیمی پڑھیں اور بیچ میں اکی بار آیات الکرسی سات مرتبہ صورت فاتح اور چاروں کلوں کو تین تین مرتبہ پڑھ کے نیوں چاکو چوری اگر نیچے فرش ہے تو چاک کے اوپر دم کر کے آپ نے گول دیرے کی صورت میں اپنی دائیں طرف سے اثار لگانا ہے اور گول دیرہ آپ نے بڑا لگانا ہے جب آپ گول دیرے میں بیٹھو تو آپ کے کپڑے جو ہے نا اثار کے ساتھ نہ لگیں اور عمل کے دوران جس منطر کو آپ نے ورد کرنا ہے وہ آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا اور میں بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ کسی قسم کی کوئی زلطی نہ ہو اوم دوم منچلا برموش حاموش شت فٹ احضرو احضر اس عبارت کو ایک سو ایک مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اور یہ ایک آپ کا عمل ہے پڑھنے کا طریقہ کر کچھ غور سے سنیں جب آپ نے تین مرتبہ پڑھ لینا ہے نا منطر کو تین مرتبہ پڑھنا ہے تو آپ نے ادھر سٹاپ ہو جانا ہے تین مرتبہ پڑھنے کے بعد پانچ منٹ تک آپ نے عمل کو نہیں پڑھنا بس چھپ کر کے بیٹھے رہنا ہے جب پانچ منٹ پورے ہو جائیں گے تو پھر آپ نے اگلی تداد مکمل کرنی ہے اور چار محبتیاں آپ نے لینی ہے اور چار اگربتیاں لینی ہے چاروں محبتیاں ایک محبتیاں آپ نے آگے ایک پیچھے ایک رائٹ ایک لیفٹ چاروں سہروں پہ آپ نے ایک ایک محبتی رکھ دینی ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ نے ایک ایک اگربتی بھی لگا دینی ہے محبتی کے ساتھ یہ اگربتی اور محبتی آپ نے اپنے اثار کے اندر لگانی ہے اور پھر اس عمل کو شروع کرنا ہے اور عمل کے دوران محبتی آپ نے اپنا مشرق کی طرف رکھنا ہے جس طرف سے سورہ تلووتا ہے جن میرے بھائیوں کی روحانی طاقت تیز ہے اور باتی نظر کھلی ہوئی ہے اللہ کے حکم سے ان کو تو کامیابی پہلی رات میں ہی مل جائے گی اگر پہلی رات کامیابی نہیں ہوتی تو آپ متواتر عمل کو تین دن تک کریں ٹائم بھی ایک رکھیں اور جگہ بھی ایک رکھیں کپڑے بھی ایک رکھیں مسلحہ بھی ایک رکھیں اور جو گہر مذہب افراد ہیں کرسچن ہو گئے ہندو ہو گئے سکھ ہو گئے وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنا اثار لگا کے پھر اس عمل کو کر سکتے ہیں اثار اس میں ضروری ہے ورنہ رجت ہو جائے گی جب اس کی حاضری ہوتی ہے تو اس کی حاضری ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی کے روح میں ہوتی ہے اور یہ آکے آپ سے پوچھے گی کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا آپ مجھ سے کیا چاہتے ہو تو آپ نے کہنا ہے کہ میں چاہتا ہوں کیا میرے ساتھ دوستی کرنے اور میرے جائز اور نجائز کاموں کو انجام دیا کریں آپ نے اس سے اہد و فما کر لینے ہیں اس سے قسم لے لینے ہیں کول قرار کر لینے ہیں اور دوارہ حاضر ہونے کا طریقہ کا دریافت کر لینا ہے جب آپ نے اس سے دوارہ حاضر ہونے کا طریقہ کا دریافت کر لینا ہے تو آپ نے اس سے قسم لینے ہیں کہ قسم کھاؤ کہ آپ مجھے میرے بیوی بچوں کو میرے خاندان کو میرے کاروبار کو کبھی بھی کوئی نقصان نہیں دوگی اس سے یہ قسم لینے کے بعد آپ نے اس کو رکشت کر دینا ہے اس کو اجازت دے دینی ہے کہ آپ چلی جاؤ دوارہ جب بھی آپ کو کوئی کام ہو آپ نے تنہائی میں بیٹھ کے اس کی حاضری کرنی ہے وہ کام اس کو بتانا ہے یہ چٹکیوں میں کام کرنے کی طاقت رکھتی ہے بہت ہی پاور فول جیوانا یہ پری ہے تو تنہائی میں بیٹھ کے حاضرات کریں یک سوئی کے ساتھ عمل کو کریں اپنے دماغ کو کنٹرول کر کے عمل کو کریں تاکہ عمل میں آپ کو نکامی کا مو نہ دیکھنا پڑے ہنڈر پرسنٹ کامیابی ہی ہو میں امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ لوگوں کو ہر بات وزات کے ساتھ سمجھا دیئے کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھی اگر پھر بھی کسی بات کی سمائی نہ لگی ہو تو آپ میرے دیئے وے نمرات پر مجھ سے ورسہ پر رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ لوگوں کی بہترینمائی کر دی جائے گی جو بھی بھائی اس عمل کو کرے وہ عمل کے بارے میں مکمل انفرمیشن لے اپنے نام کی لوگیں ہمزاد بنوائے ہم سے اجازت لے اور پھر اس عمل کو کرے تب جا کے کامیابی ہوگی تو ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں اسلام علیکم موسیقی